بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے نیا میکنزم لایا جا رہا ہے اور اس میں جدید طریقوں سے اب کنٹرول کیا جائے گا مہنگائی کو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ریکارڈ بن رہا ہے ترسیلات زر کا ریمٹنسز کا ایک اور ریکارڈ بنا ہے پاکستان کی تاریخ کا اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور برطانیہ کو ایکسپورٹس کا بھی ریکارڈ بنا ہے پاکستان کی تاریخ کا کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنی ایکسپورٹس برطانیہ کو نہیں ہوئیں اور یہ چھے ماہ میں ایک ارب ڈالر سے زیادہ پاکستان نے صرف اور صرف برطانیہ کو ایکسپورٹ کی ہے مسنوات یہ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ہے اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے تو میں چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ترسیلات زر کی اوورسیز پاکستانیز کو سلام پیش کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیز اگفہ پھر چھا گئے ہیں چونکہ ریمٹنسز میں مسلسل ساتوہ مہینہ ہے یہ بھی ایک الگ سے ریکارڈ ہے مسلسل ساتوہ مہینہ ہے کہ ترسلات زر ریمٹنسز باہر سے جو رکوم بھیجی جا رہی ہیں وہ دو ارب ڈالر سے زیادہ رہی ہیں دو ارب ڈالر سے زیادہ اور پاکستانیوں کی جانب سے جو باہر رہ رہے ہیں ملک سے دسمبر میں بھیجی گئی ترسلات زر سالانہ بنیادوں پر سولہ اشاریہ دو فیصد تک بڑھ کر دو ارب تینٹالیس کروڑ ساٹھ لاکھ ڈالر رہی جبکہ دسمبر دوہزار انیس کی بات کریں تو یہ دو ارب نو کروڑ ستر لاکھ ڈالر رہی تھی کتنا زیادہ فرق ہے پچھلے سال کی نسبت اب یہ دسمبر دوہزار بیس سے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو عداد و شمار بتائے ہیں ان میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں ترسلات زر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے دسمبر دوہزار بیس میں بینک مقیم پاکستانیوں نے دو ارب تینٹالیس کروڑ ساٹھ لاکھ ڈالر کی ترسلات زر بھیجی جو مسلسل ساتویں مہینے کے لیے دو ارب ڈالر سے زیادہ رہی اور وزیراعظم مران خان بھی اس پر بڑے خوش ہے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ اپنے بینک مقیم پاکستانیوں کا مشکور ہوں جنہوں نے ایک اور ریکارڈ شکن مہینے یعنی دسمبر میں دو ارب چالیس کروڑ ڈالر کی ترسلات زر بھیجی اور کہا ماشاءاللہ پہلی مرتبہ پاکستان کی ترسلات سلسل چھے ماہ تک دو ارب ڈالر سے زیادہ رہی روہ مالی سال کے ان چھے ماہ کی ترسلات کا مجموعی حجم چودہ ارب چودہ ارب بیس کروڑ ڈالر رہا جو گزشتہ برس سے چوبیس اشاریہ نو فیصد زیادہ ہے یعنی جولائی سے دسمبر یہ مالی سال جولائی سے شروع ہوتا ہے اور جون تک چلتا ہے یعنی جولائی سے دسمبر یہ مالی سال اگر ہم دیکھیں تو یہ آدھا چھے ماہ مکمل ہو گئے اب پھر جنوری سے جون تک تو یہ بھی ایک ریکارڈ ہے وہ سلسل چھے مہینے دو ارب ڈالر سے زیادہ اور کل چودہ ارب بیس کروڑ ڈالر آئے ہیں ان چھے ماہ میں جو کہ ریکارڈ ہے بہت بڑی بات ہے اور مجموعی طور پر دیکھیں تو روا مالی سال کے چھے ماہ کے دوران یعنی یہی چھے مہینے جولائی سے دسمبر اس میں بہاؤ میں چودس سیاری نو فیصد اضافہ ہوا اور یہ چودہ بیس کروڑ ڈالر تک گئی ہیں جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کے دوران اگر اس کا موازنہ کریں تو گیارہ ارب سینٹس کروڑ بیس لاکھ ڈالر تھی تو یہ تقریباً آپ دیکھئے کہ یہ کوئی تین ارب ڈالر کا فرق ہے چھے مہینے میں تین ارب ڈالر زیادہ ہیں دوزار انیس کے نسبت دوزار بیس میں سٹیٹ بینک نے بتایا کہ دسمبر دوزار بیس میں بنویل ملک مقیم پاکستانی کی جانب سے آنے والی ترسیلات زر دو ارب چالیس کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی جو دسمبر دوزار انیس سے چار شریعہ دو فیصد زیادہ رہی اس مالی سال کے پہلے چھے ماہ میں ترسیلات زر چودہ ارب بیس کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی جو گزشتہ مالی سال سے چوبیس چار شریعہ نو فیصد زیادہ رہا دسمبر میں چھبیس فیصد آمدن سعودی عرب سے آئی اور وہاں مقیم پاکستانیوں نے باس سٹھ کروڑ اٹالیس لاکھ ڈالر اپنے گھروں کو بھیجے اور اس کے ساتھ ساتھ جون دوزار بیس سے ہر ماہ تقریباً ساتھ کروڑ ڈالر وہاں سے بھیجے جا رہے ہیں سعودی عرب سب سے آگے ہے ترسیلات زر کے لحاظ سے مسلسل اسی طرح متحدہ عرب امارات جناب یو اے ای میں مقیم پاکستانی کو بھی سلام ارز کرتے ہیں یو اے ای سے موصول ہونے والی آمدنی اکیس فیصد کے ساتھ اکاون کروڑ سولہ لاکھ دس ہزار ڈالر رہی جس کے بعد برطانیہ سے تیرہ فیصد اضافہ دیکھا گیا بتیس کروڑ پچاس لاکھ ڈالر ترسیلات زر موصول ہوئی امریکہ سے آنوالی ترسیلات کا بہاؤ بیس کروڑ بتیس لاکھ تیس ہزار ڈالر پہنچ گیا جبکہ یورپنی یونین سے یہ تعداد چوبیس کروڑ انسٹھ لاکھ ساٹھ پچاس ہزار ڈالر رہی تاہم دسمبر دوزار بیس میں جی سی سی ممالک سے بہاؤ میں کمی آئی اور یہ ستائیس کروڑ ستاسی لاکھ ڈالر پر پہنچی ہیں مہانہ تحصیلات زر دو ارب ڈالر سے زائد رہنے سے ملک کو روا مالی سال کے دوران کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں رکھنے میں مدد ملی اور جولائی سے نومبر کے عرصے میں ایک ارب چونسٹھ کروڑ ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رہا جو ہمارا خسارے میں ہی رہتا ہے لیکن یہ پھر سرپلس ہو گیا اور گزشتہ سال کے اسی عرصے میں یہ ایک ارب چونسٹر کروڑ پچاس لاکھ ڈالر کے خسارے میں تھا خسارے سے ہم سرپلس میں آ گئے جولائی سے نومبر کوئی کہ مہینوں کی بات ہو رہی ہے جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر یہ آپ دیکھئے کہ ان مہینوں میں کتنا فرق آیا ہے انیس دوزار انیس اور دوزار بیس میں دوسری جانب رقم کے اس بہوسے سٹیٹ بینک کے غیر ملکی ذریع مبادلہ کے زخیر کو بڑھانے میں بھی مدد ملی اور یہ اس وقت تیرہ ارب اکتالیس کروڑ ڈالر تک پہنچ گئے ہیں جو روہ مالی سال کے آغاز پر بارہ جولائی کو دس ارب دس کروڑ ڈالر تھے ان میں بھی آپ دیکھئے کہ چھے مہینے میں تقریبا کوئی ساڑھے تین ارب ڈالر کا اضافہ ہے تقریبا سوا تین ساڑھے تین ارب ڈالر کا یہ پاکستان کے ذریع مبادلہ کے زخیر میں یہ بھی بہت خوش آئے ہیں اب سٹیٹ بینک کا آگیا ہے ذکر تو سٹیٹ بینک کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں سٹیٹ بینک کے گورنر بہت خوش ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت میں جو اقتامات کیے تھے ان کے اب اثرات مصبت اثرات نظر آ رہے ہیں اور ان میں جو باتیں انہوں نے مین کہیں کہ ببا کے باوجود یہ ہوا کہ سمال انڈسٹری کو جس طرح سے فائدہ پہنچایا گیا ان کے بلز کے لحاظ سے بجلی کے لحاظ سے پھر قرضوں میں جس طرح سہولت دیگر انڈسٹری کو اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں اور ملک میں روزگار جس طرح سے کم ہوتا چلا گیا اس صورتحال میں بہتری آ رہی ہے پھر کنسٹرکشن انڈسٹری کا انہوں نے ذکر کیا کہ اس میں بہتری آ رہی ہے اور آنے والے دنوں کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اور معیشت میں بہتری ہوگی تو یہ انہوں نے بھی خوش خبریاں سنائی ہیں اب میں آ جاتا ہوں مہنگائی پر بات کرتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے اب ایک میکنزم تیار کیا گیا ہے پورا ایک سسٹم لائے جا رہا ہے سترہ شہروں میں اس کو شروع کیا جا رہا ہے سترہ بڑے شہروں میں جہاں پر جو ڈی سی ریٹ ہیں ڈی پر کمیشنل کی تصوری ریٹ ہے ان کی امپلیمنٹیشن کو دیکھا جائے گا ڈیلی کے لیول پر مونٹرنگ سسٹم ہے یہ کہ چیزیں کب آئیں مسنوعات کھانے پینے کی جو بھی چیزیں دیگر چیزیں وہ کب مارکٹ میں آئیں ہیں کس ریٹ پر ہے جو ڈی سی ریٹ ہے سرکاری ریٹ وہ کیا ہے فرق کتنا ہے اور اس کو دیکھا جائے گا اس کی وجوات دیکھی جائیں گی اور اب پرفارمنس بیسٹی سسٹم چلے گا کہ کس شہر میں کتنا بہتر صورتحال کے کنٹرول کیا جا رہا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ اس سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی یہ لیٹسٹ طریقوں سے اس چیز کو سب کو مانیٹر کیا جائے گا اور پھر پورا ہفتہ وار اس چیز کو دیکھا بھی جائے گا پہلے تو ڈیلی مانٹرنگ ہوگی مسلسل کب چیزیں آئیں ہیں مال کب آیا ہے کتنے میں آیا ہے کتنے میں بک رہا ہے اصل ریٹ کیا ہے مارکٹ میں کتنے کا ہے دیگر جنگوں پر کیا اور پھر زخیراندوزی اور میڈل مین اور یہ جو ناجائز منافق ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد ملے گی اور ان چیزوں کا پتہ بھی لگ جائے گا کس طرح سے کب کیا ہو رہا ہے چینی کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ اب بقاعدہ ویڈیو مانٹرنگ کا سسٹم لائے جا رہا ہے کہ شوگر انڈسٹری کے لیے جتنی بھی یہ شوگر ملز ہیں ان پر ویڈیو کے ذریعے ان کو ویڈیوز لگا کر ان کو مانٹر کیا جائے گا کتنا سامان آ رہا ہے کتنی کرشنگ ہو رہی ہے گنہ کتنا آیا چینی کتنی بنی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا تو اس لحاظ سے یہ کام ہو رہا ہے اور بھی تجاویز ہیں کہ ساری ٹرانزیکشنز کو بینکنگ کے طرح کیا جائے آئی ڈی کارڈز کے طرح کیا جائے تاکہ یہ کنٹرول ہو سکے پھر اس کے علاوہ اب دوبارہ جب تیمتیں اوپر جا رہی ہیں تو جناب ایک طرف شگر ملز خط لکھ رہی ہے کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس ورہ سے دو سو روپے پر ہمیں گنہ دیا جائے تو پھر ہم دیکھیں گے تو اب اس پر حکومت یہ کر رہی ہے حماد عزر صاحب نے ہم اس حوالے سے بتایا ہے کہ ہم پھر ڈیوٹیز کم کریں گے امپورٹ کرنے کے لیے چینی امپورٹ کرنے کے لیے سہولتے دینے کا سوچا جا رہا ہے کہ خام مال کو آسانی سے انپورٹ کیا جا سکے تاکہ اس سے ایکسپلائٹیشن استحصال نہ ہو سکے زخیرہ اندوزی اور یہ اپنی منوانییں کر سکیں باہر سے جلد تیزی سے اور مناسب مقدار میں چینی مسلسل منگوائی جا سکے تاکہ یہ قیمتوں کو اس طرح سے جالی طریقے سے نہ بڑھایا جائے اور اس سے بھی مہنگائی کنٹرول لو تو اس طرح سے چیزوں پر چینی کی میں نے مین بات کر دی کیونکہ سوالے سے زیادہ ابھی خبریں آئیں ہیں تو باقی بھی چیزوں کے لیے ایک مسلسل ایک پروپر ایک میکنزم لائے جا رہا ہے کہ یہ نہیں کہ اب نوٹس نے لیا وزیراعظم نے پھر قیمتیں بڑھ گئی ہیں وہ ایک تسلسل کے ساتھ ایک سسٹم ڈیویلپ کیا جا رہا ہے اور انقریب انشاءاللہ اس کو امپرمنٹ کیا جائے گا اور زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اس میں انوالو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے انشاءاللہ کافی فرق پڑے گا مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں اب آخر میں میں ارز کر دوں برطانیہ کے حوالے سے کہ چھے ماہ میں ایک ارب ڈالر سے زیادہ نہیں جولائی سے دسمبر تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ برطانیہ یہ ایک ملک کہ پاکستان نے برطانیہ کو چھے ماہ میں ایک ارب ڈالر سے زیادہ ایکسپورٹس کی ہوں اب ظاہر ہے کہ ہمارے ملک نے اگر ترقی کرنی ہے ہم نے اپنے قرضے بھی اتارنے ہیں لوگوں کو بھی سہولت دینی ہے تو کمائی ہماری کسی بھی ملک کی بلکہ مین یہی ہے کہ وہ ایکسپورٹ کرے گا باہر اپنی مسنوات بیچے گا تو ہی کمائے گا تو اب اس پر وزیراعظم کے مشیر براہ تجارت عبدالرزاق داؤد نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کیا ہے پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر ہے برطانیہ کو پاکستانی برامدات تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ارب ڈالر سے بڑھ گئی ہیں اور مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے ٹویٹر پر کہا کہ برطانیہ کو پاکستانی برامدات تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ارب ڈالر سے بڑھ گئی ہیں جولائی تا دسمبر برطانیہ کو پاکستانی برامدات میں اکیس فیصد اضافہ ہوا گزشتہ مالی سال اسی عرصے میں پچاسی کروڑ بیس لاکھ ڈالر کی پاکستانی برامدات تھی اور عبدالزاق داؤد صاحب نے کہا کہ دسمبر دوزاربیس میں برطانیہ کو پاکستانی برامدات میں سنتالیس فیصد اضافہ ہوا اور برطانیہ کو پاکستانی برامدات اٹھارہ کروڑ نبع لاک ڈالر کی یعنی ہوئیں یہ میں عرض کر رہا ہوں ایک مہینہ کا ہے دسمبر کا اور یہ سنتالیس فیصد برامدات میں اضافہ ہوا اور دسمبر میں اٹھارہ کروڑ بیس لاکھ ڈالر کی برامدات ہوئیں اس کے مقابلے میں دسمبر دوزار انیس ایک مہینہ پچھلے سال کا وہ دوزار انیس میں برطانیہ کو برامدات کا حجم بارہ کروڑ 90 لاکھ ڈالر تھا تو یہ نہیں کہ صرف دسمبر میں بڑی ہیں دسمبر میں بھی آپ دیکھیں دوزار انیس میں بارہ کروڑ سے زیادہ تھی اور یہ اٹھارہ کروڑ 90 لاکھ ہو گئی ہیں اب دوزار بیس دسمبر میں اور کل چھے ماہ میں یہ ایک ارب ڈالر سے جولائی سے دسمبر تک ایک ارب ڈالر سے زیادہ ہو گئی ہیں جو پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ہے اللہ کرے انشاءاللہ سے کنٹین رہے اور مزید پاکستان ترقی کرے مشیر تجارت نے کہا کہ برامدات میں اضافے پر برامد کنندگان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور وزارت تجارت کی کارکردگی خابل ستائش قرار دیتے ہیں کہا کہ برطانیہ میں ٹریڈ افسران کو پاکستانی مصنوعات کی برطانی مارکٹ تک رسائی کے لیے سخت محنت کرنا ہوگی یہ بھی اچھی بات ہے یہ نہیں کہہ رہے کہ بہت اچھا ہے ویری گوڈ بہت اچھا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مزید محنت کرے ہمیں ابھی بہت آکے جانا ہے بہت آکے جانا ہے ابھی تو اس نمی میں کرائسس سیچوشن سے نکل رہے ہیں اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو بھی اور بہت محنت کی ضرورت ہے دعا میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی دے پاکستانی کو خوشحالی دے ہم سب کو اپنے حفظوان میں رکھے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات